بیلجیم کی خبرصان ایجنسی بیلگا کے مطابق وہ اپنے بیلجیم سے ویٹیکن واپسی کی پرواز کی دوران ملک میں اسکات حمل کے قانون کو قاتلانہ قرار دیا تھا اور اسکات حمل میں معافلت کرنے والڈاکٹران کو قرائے کے قاتل قرار دیا تھا پوپ فرانسیس دراصل بیلجیم کی شہر لوین لائن او میں قائم ایک کیتھلک یونیورسٹی کے دورے پر تھے وہاں پوپ نے جامعہ کے طلبات کے ساتھ بات چیتی انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایک عورت کو سمر آور خوش آئند اور پرورش کرنے والے کا کردار ادا کرنا چاہیے پوپ کے بات چیت کے بعد یونیورسٹی کے طرف سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا جس میں پوپ کے خواتین کے بارے میں بیانات کو ناقابل فہم قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پ آشرتی کردار کے بارے میں موقف ناپسندیدہ اور نامنظور ہے پانسو چوبیس افراد نے اپنے دستخطوں کے ساتھ چرچ کے حکام کو جو کھلا خط بھیجا گیا ہے اس میں پوپ کی جانب سے بتسلوکی کرنے والوں پر تنقید نہ کرنے اور متاثرین کی مدد اور معافضہ کے لیے تھوز اگدامان کے ادام مجودگی کو بھی اجا کر کیا گیا ہے پوپ کی طرف سے بیلجیم کے ساتھ بادشاہ بودوان کی بیٹیفیکیشن کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ بھی ایک تنازع کا سبب ب انیس سو نوے میں بیلجیم میں اس قاتع حمل کو قانونی اجازت دے دی گئی تھی اور اس مقصد کے لیے کیتھلیک کنگ بودوان کو ایک دن کے لیے تخت سے دستپردار کیا گیا تھا تاکہ اس بل کو ان کے دستخط کے بغیر پاس کر دیا جائے پوپ نے بیلجیم کے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہار ان کی قبر پر حاصل دی اس کے بعد انہوں نے دوسرے لوگوں کو بادشاہ کے مثال کے پیروی کی دعوت تھی بیلجیم کے اکبار لے سر نے ریپورٹ کیا ہے کہ بیلجیم کا شاہی خاندان پوپ کے بادشاہ کی قبر کی زیارت کے ارادوں سے واقف نہیں تھا